اسلام علیکم بیوئرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو کہ ہے گھر کے دہی بھلے اور اس کے لئے ہم نے لیا تقریباً دو کب بیسن اس کے ساتھ ہم نے لیا نمک بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا اجوائن اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا زیرا ان سب چیزوں کو ہم بیسر میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی ڈال کے ہم اس کا ایک مکسٹر بنا لیں گے اب ہم اس میں حسوی ضرورت پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سپون کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے ساتھ ہم نے دیکھتے جانا ہے کہ اگر اس میں اور ریکوائرمنٹ ہے پانی کی تو ہم ساتھ ساتھ پانی ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ مکسٹر زیادہ تھک تھن پتلا گاڑا نہ ہو بس نورمل سا ہو تاکہ اس کا اچھے سے بیٹر بن جائے یہ دیکھیں ویورز بیٹر میرا بلکل ریڈی ہے نہ یہ بہت پتلا ہے نہ یہ بہت گاڑا ہے اور یہ دیکھیں کہ تیار آم سے چمچ سے نیچے اتر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اس کے بعد ہم نے ایک سوپ سپون لینا ہے آپ نورمل سپون بھی لے سکتے ہیں لیکن میں جو ہوں وہ میں نے سوپ سپون لیا ہے اور اب میں آپ کو یہ ڈال کے بتاتی ہوں کہ آئل میں ڈالنے کے بعد اس کا تیکسچر کیسا آ رہا ہے آپ چھوٹا بھی ڈال سکتے ہیں بڑا بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے سائز میں اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں مکسٹر کتنا اچھا ہے اس کا ریڈی ہوئے یہ دیکھیں ویورز یہ ڈیپ پائے ہو رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا کلر بھی چینج کرنا شروع کر دیئے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈارک برونڈ میں لے کے جائیں یا لائٹ برونڈ میں رکھیں میں نے ان کو لائٹ برونڈ میں ہی نکالنا ہے دیکھیں ویورز یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو جو ہے وہ آئل تھوڑا نچوڑ کے تو ان کو تبہ پہ نکال لوں گی تبہ پہ نکالنے کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہمارا جو ہے آئل وہ ویسٹ نہیں ہوتا زائع نہیں ہوتا اور ان کے اندر سوک بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوتا یہ بلکل ہمارے بلے جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اٹس ڈن اب ہم لے گے ایک پیالہ دہی چٹنی پیاز پودینہ ہرہ دھنیا وائل آلو اور بلے جو ہم نے بنا کے رکھے تھے وہ ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے ایک پلیٹر میں اس کے بعد ہم نے ان سب چیزوں کو ایک پلیٹر میں مکس کر لیں گے آلو پیاز پودینہ ہرہ دھنیا اس کے بعد ہم نے اس میں اپنے جو ہم نے بلے بنا کے رکھے تھے وہ ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے ہری چٹنی چٹنی جو ہے وہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی شو نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے چارٹ مسالہ جی تو بیورز آپ نے دیکھا کہ میں نے گھر سے ساری چیزیں استعمال کر کے اس ریسپی کو بنایا ہے ایون کے چارٹ مسالہ جو ہے وہ بھی میں نے گھر کا بنایا ہوا ہے نیکسٹ کسی ریسپی میں وہ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی گھر میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کی ریسپی کیسے بنی وہ ہم سے کومنٹس میں لازمی شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ